سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزیز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے زدہ اور ماں اور بہنوں منلی ستحاد المسلمین بلدی حلقے آزم پورا کمیدوارا اکبر باق کے امیدوار اول ملک پیٹ کے امیدوار چھونی کے امیدوار عزیز دوستو وقت کم ہے میں صرف دس منٹ میں اپنی بات کو ختم کرلوں گا آپ سے وہی بات دورانہ چاہ رہا ہوں جو مجھ سے بیشتر تمام منلس کے ذمہ داروں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے دو تاریخ کے دن آپ کو اکباری تعداد میں اپنے گھر سے ربانہ ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے ہمارا پولنگ پرسنٹیج میں ضافہ ہونا بہت ضروری ہے آزم پورا بلدی حلقہ ہمارے لئے نیائیتی اہم ہے کیونکہ ایک ایک بلدیہ کی سیٹ پر کامیابی شہر حیدر آباد پر میر بنانے میں ہمارے راستے کو آسان کرے گی اور اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جہاں جہاں سے منلس کے امیدوار کھڑے ہیں ان تمام بلدی حلقوں پر منلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں منلس اتحاد المسلمین ایک عوامی خدمت کا ایک عظیم ریکارڈ رکھتی ہے اور اسی لئے میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے انفرادیت کا ساتھ مت دیجئے ہم نے برسوں سے اپنی صفوں میں اس نائتفاقی کو برداشت کیا ان تمام منافقین کے ٹولوں کو برداشت کیا جو ہمیشہ سے ہمارے اتحاد کے دشمن رہے جو پیغام تو دیتے تھے اتحاد کا مگر ان کا تمام نصب لین ان کی سونچ اور فکر انتشار پر مبنی تھی یہ باتیں تو خوم اور ملت کی کرتے تھے مگر پیٹ پر خنجر ماننا ان کی ہمیشہ کی عادت بن چکی تھی آج ایک موقع ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم تمام کے تمام متحد ہو کر کلمے کی بنیاد پر اپنے پاٹی کے امیدوار کو کامیاب کریں ان جن دو طاقتیں برسوں سے نفاق کی کیفیت پیدا کرنی کوشش کر رہی ہے ان کا خاتبہ کریں بتائیے ان لوگوں کے کیا قدمات ہیں کیا کارنامے ہیں جماعت ایک طرف ہے اور جماعت کو کامیاب کرنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے مغرف سوس یہ ہے کہ لوگ آ کر مقالفین منلس اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ انفرادیت کو کامیاب کرنا انفرادیت کو کامیاب نہیں کر سکتے جو لوگ ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کی مختلف طرح سے باتیں کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کہ محمد موظم خان کو منلس اتحاد المسلمین نے کیا حلق اسمبلی آسط نگر سے میرے نہیں بنایا کیا بہدر پورا سے دودھ و مرتبہ منلس نے ان کا ملے نہیں بنایا تو بتاؤ تم کس بنیاد پر ان طاقتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے منلس تمام کو ساتھ لے کر کام کرتی آئی ہے میں بار بار اس بات کو دہرارا ہوں کہ یہ کام قائد ملت بہدر یار جنگ نے کیا یہ کام عبدالواحد اور اسی فخر ملت علیہ الرحمن نے کیا یہ کام سالہ رحملت نے کیا یہ نظم اللہ نے منلس اتحاد المسلمین کہا کہ سب کو ساتھ لے کر کام کریں گے سب کو متحد کر کے کام کریں گے یہ ان طاقتوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے جو بھکاریوں کی طرح اپنی دکان چلاتے ہیں الیکشن آیا تو صرف منلس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایک ریٹیل سنٹر کی دکان چلا رہے آج ہمیشہ کے لیے اس ریٹیل سنٹر کو ختم کریے ان کو ہول سے لیجنڈ بننے مت دیجئے یہ ریٹیل ایجنڈ ہے ان کا خاتمہ کریے آج ان کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ جب سے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے حلق اسمبلی ملک پیٹ سے احمد بلالہ امیلے منتخب ہوئے آپ دیکھ رہے کہ حلق اسمبلی ملک پیٹ میں جس طریقے سے کام انجام دی جا رہے ارے گیس کا سلنڈر نہیں دلا سکتے اور آ جاتے ہیں کہ ہم ہم کام کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آئیے اپنی جماعت کو مضبوط کریے میں آج سے گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تمام طاقتیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آج ملے ستحاد المسلمین جو مہاراشترہ سے اپنے دوئے ملے کو کامیاب کیا ہندوستان کے مختلف کونوں میں منلس جا کر مسلم اقلیت میں ایک نئے شعور کو بیدار کر رہی ہے ہندوستان کی بڑی بڑی ریاستوں میں نوجوان چاہتا ہے کہ منلس اتحاد المسلمین آ کر اپنی جماعت کو وہاں پر قائم کریں اتر پردیش فیضاباد میں آج منلس الیکشن لڑ رہی ہے تو وہاں پر سماج وادی پارٹی پریشان ہے ہم نے اپنے پہلے الیکشن میں وہاں پہ دلیت کو میتوار بنایا کرنا ٹھک میں منلس جاتی ہے تو وہاں پر کانگریس پریشان ہے یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلم اقلیت کے ایک سیاسی طاقت آواز بن کر ابریں یہ نہیں دیکھنا پسند کرتے کہ مسلمان اپنے اوٹوں سے اپنے نمائنوں کو کامیاب کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے جماعت کو اور مضبوطی اطاع کریے یہ شہر ہمارا ہے میرے عزیز دوستوں اس شہر کے بانی ہم ہیں اس شہر کے تیزیب اور تمدن کی جو مثالیں دنیا دیتا ہے وہ تیزیب اور تمدن کسی کا نہیں وہ آپ کا اور میرا ہے اس شہر کا مستقبل ہم سے جڑاوائے اس شہر کو مضبوط اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف منلس اتحاد المسلمین کر سکتے ہیں اس شہر اگر اگر اور ترقیہ کی کام اگر کوئی انجام دے سکتا ہے تو منلس اتحاد المسلمین ہے ان طاقتوں کو چھوڑیے جو ہمیشہ ہم آ کر ہماری صفوں میں نفاق کی قیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ بی جے پی آر ایس ایس کے علاقار بن کر ہمیں خیال سے ان کی عادت رہی کہ کیسے بی جے پی کو کم مضبوط کیا جائے اور منلس کی رولائی ہے سنگ پریوار کے خلاف اس میں ان کو کمزور کیا جائے ہر محاص پر بی جے پی سے ناکام عوام ہو چکی ہے پتہ ہی اکبر باغ میں کس بنیاد پر الیکشن لنا جا رہا ہے اکبر باغ میں الیکشن لنے کا مقصد سے بھی ایک ہی ہے کہ وہاں سے منحاص کے منلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو رکا جائے اور یہ جا کر بی جے پی سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بابا ہم بھکاری ہیں الیکشن کے بھکاری ہیں ہماری جولی میں کچھ پیسے دال دو ہم آپ کے لئے کام کریں گے یہاں سے منلس کی کامیابی کو رکائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان طاقتوں کو شکست دیجئے یہ ہمارے لئے ایک ناسور ہے اس ناسور کا خاتمہ کرنا ضروری ہے ارے بات کرے کی روتے کہ میرا بلدی حلقہ توڑ لیے کیا تمہارے بات کی جاگر ہے آزمپورا میرا حلقہ توڑ لیے میرا حلقہ توڑ لیے ہندوستان سب کا ہے آزمپورا سب کا ہے میں میرا حلقہ تا رہے تمہارا گھر ہے وہ تمہارا ہوگا یہ آزمپورا آزمپورا کی عوام کا ہے میرا حلقہ توڑ لیے میرا حلقہ توڑ لیے بے واقعی فریاد لے کے پھر رہے ہیں ارے توڑیں گے تم کو بھی اب وقت آ چکا ہے کہ تم کو توڑیں گے اب اب تم کو توڑنے کا وقت آ چکا ہے اور جو طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں میں ان کو بڑے عجب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آنکھ سے کھیل رہے ہیں یاد رکھو اس کے نتائج برے نکلیں گے آپ صدر جاؤ سمل جاؤ ہاں بہت اور چکا ہے بچہ آپ کہے کہ بچہ بھی میرا ہے یہ بچہ بھی میرا ہے یاد رکھو سمجھو میرے اس جملے کو اگر بات کریں کہ بولیں گے بچہ بچی تو پھر ہر بچہ بچی ہماری بھی ہیں اور ہم خاموش بیٹنے والے نہیں ہیں یہ شروعات آپ کر رہے ہیں کہ میرا حلقہ توڑ دیئے میرا حلقہ توڑ دیئے کہہ کا حلقہ کہہ کا حلقہ تمہارے مروم باپ کو ہرا کے اکبر الدینوے سے کامیاب ہوئے تھے تم کہہ کے بچوں کی بات کر رہے ہیں اسی لئے میں آپ تمام سے گزارے کر رہا ہوں کہ دو تاریخ کے دن نکلیے اپنے اوٹ کا استعمال کریے اپنی جماعت کو کامیاب کریے ٹی آر ایس نئی پارٹی ہے نئی گاڑی ہے امباسیڈر ہے جلدی گرم ہو جاتی تھنڈا ہونے ٹائم لگتا بھگانا کوس کو ابھی سے انجن میں اوور آلن کرنا ہے ایک لاکھ کلومیٹر چلاو اس کے بعد زیادہ تیز نکو جاؤ رکو سمجھو نہیں تو پھر ماں پہ نقصان ہوں گا موٹے کو نقصان ہوں گا موٹے کو نقصان ہوں گا موٹے کو بچانا ہے گاڑی میں بیٹھو دوسرا رستہ پکڑو دھوٹ بہا رستہ ہے جاؤ اس روٹ پہ جاؤ کام کرو یہیں گاڑی بھگا رہے اچھی چیز نہیں ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کانگریس باٹی ہے اب کیا بولیں گے وہاں آئے سنا میں آکے بول رہے کہ اسد الدین اویسی لفنگا ہے کیا پکچر دیکھ کیا ہی تھے نو لفنگا ہے کہتے تم کیا ہے چھچو رہے ہیں تم انہوں ہم لفنگے کہتے انہوں وہ ہے کہتے انہوں وہ ہے ارے بھائی آپ کیا دودھ کے دھولے لے ہیں ہندوستان کے صدر جمہوریہ پرنب مکر جی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ راجیف گاندی نے زندگی کی بہت بڑی غلطی کی بابری مسجد کے تالوں کو کھول کر اب آپ بتائیے کون لفنگا ہے میری مسجد کے تالے کھولنے والوں پر صدر جمہوریہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر ہوں سکا رہے ہیں ارے تمہارا سب چوز لک چکا ہے تم سب چیز تمہاری ختم ہو چکی ہے مگر آج آپ آئے ہیں اچھا ہے شیر کے گوفہ میں آپ آئے ہیں ہم آپ کو گھیر رہے ہیں گھیر رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ جب نتیجہ آئے گا بدترین شکست ان تمام طاحتوں کو ہونے والی ہے مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسار اللہ ہم کو کامیاب کرے گا میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آئیے اپنی جماعت کو مضبوط کرئے اپنی جماعت کو مضبوط کرئے اپنی ایک سیاسی آواز جو ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر ایک نئی امید دلاری عوام کو اس کو مضبوط کرنا ہے آئیے تمام لوگ اپنے اپنے اختلافات کو بازو رکھئے ہم ایک قوم ہیں ہم ایک ہو کر اپنے امیدوار کو کامیاب کریں گے جو لوگ ہم کو خانوں میں باٹ رہے یقین جانئے یہ ہمارے دوست نہیں ہے دشمن ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ایک پلڈ فارم پر جمع ہو جائیں منلس کا نسبل ہے ان منلس کا پیغام ایک ہی ہے کہ ہم ایک پلڈ فارم پر جمع ہوں گے ایک سیاسی آواز ایک مرکز سیاسی پر تمام لوگ جمع ہو کر پورا کام کریں گے آئیے میں آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ دو تاریخ کو اپنی جماعت کو کامیاب کریے اپنے اتحاد کو کامیاب کریے شکریہ خدا